اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فارج آل محمد الہی آمین سرکار السید محمد جعفر الزمان نکوی البخاری دامز اللہ تعالی ان کی کتاب مجالس المنتظرین جس کا اردو ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں جلد اول مجلس نمبر دو تیاری از مدینہ ابتدائی واقعات دوستو تاریخ کی یہ ہمیشہ بدقسمتی رہی ہے کہ اسے ہمیشہ بادشاہان وقت کی لونڈی بننا پڑا ہے اور دیکھا جائے تو تاریخ صرف وہی شمار ہوتی ہے جو صرف بادشاہوں کے حالات پر مبنی ہوتی ہے کیونکہ غریب اور بے اختیار لوگوں کی کبھی کوئی تاریخ نہیں لکھی جاتی ہاں اس وقت غریب لوگوں کا نام اجتماعی طور پر تاریخ میں آتا ہے جس وقت اپنے حالات سے تنگ آ کر ان کے ہاتھ بادشاہوں کی گردنوں تک پہنچتے ہیں ورنہ دوسری صورت میں تاریخ ہمیشہ بادشاہوں کے قصیدے پڑتی نظر آتی ہے چاہے بادشاہ کتنا ہی ظالم و جابر و بد کردار ہی کیوں نہ ہو ہم تاریخ ہند کا متعلق کرتے ہیں تو اورنگ زیب کے بارے میں یہی لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ انتہائی رحم دل خدا ترس عبادت گزار نمازی روزہ دار اور صاحب تقویٰ بادشاہ رہا ہے اور وہ قرآن پاک کی کتابت کر کے اسے بازار میں فروخت کرتا تھا اور اس کا جو بھی ہدیہ ملتا اسی کے ساتھ اپنا سامانے خرد و نوش لے کر گزارا کرتا تھا اب آپ خود سوچیں کہ جس ظالم انسان نے اپنے بھائی چن چن کر قتل کروائے ہوں جس ظالم نے اپنے سگے باپ کو تخت سے محروم کیا ہو بلکہ محروم کر کے اسے جیل کی کال کوٹھٹی میں ڈال دیا ہو اور جب باپ قید تنہائی سے تنگ آ کر بادشاہ وقت سے اپیل کرے کہ کچھ بچوں کو میرے پاس بھیجا جائے تاکہ میں انہیں پڑھا کر اپنا وقت پاس کر سکوں تو اس خواہش کے بدلے میں اس کی آنکھیں نکلوا دی جائیں اب آپ ہی بتائیں کہ اپنے والد کو ہر منظر سے محروم کر دینے والا بھلا کس تعریف کا مستحق ہو سکتا ہے کیا ایسا ظالم درندہ قابل تعریف ہے یا لانت کا مستحق ہے مگر تاریخ کی یہی مجبوری ہے کہ اسے ہر حال میں ایک مجبور لونڈی کی طرح بادشاہوں کے مظالم کو نظر انداز کر کے ان کے قصائد ہی بیان کرنے پڑتے ہیں بین ہی یہی صورتحال تاریخ اسلام کی ہے آج بھی ہمیں یزید ملون کے کئی وقلہ نظر آتے ہیں جو بلا عجرت یزید ملون جیسے اسلام دشمن جابر اور ظالم لوگوں کی وقالت کرتے نظر آتے ہیں اور انہیں نعوذ بلا اسلام کی اہم شخصیات اور جنتی ثابت کرنے کی سرطوڑ کوشش کرتے ہیں اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو لشکر روم پر حملہ کرے گا وہ جنتی ہوگا یہ حدیث لکھنے کے بعد یہ لوگ لکھتے ہیں کہ معاویہ ابن ابو سفیان نے بھی روم کی طرف اپنا لشکر بھیجا تھا اور یزید ملون بھی روم کے خلاف اس جنگ میں شریک ہوا تھا اس لیے نعوذ بلا وہ بھی جنتی ہے اس لیے مجھے اس حقیقت کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا ناگزیر لگتا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ حقیقت واضح ہو جائے واقعیت کچھ یوں ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان اپنے دور حکومت میں کیسر روم کا باج گزار تھا یعنی اسلامی ریاست پر حکومت قائم رکھنے کے لیے وہ کیسر روم کا محتاج تھا اور اس کی مدد کے لیے وہ کیسر روم کو شام سے خفیہ طور پر خراج بھیجا کرتا تھا جو ایک سال ذر خالص کی شکل میں جاتا تھا اور دوسرے سال مسلمان دوشیزاؤں کی شکل میں جاتا تھا اور رومن نمائندے تجارتی بیڑے کے نام پر دمشق آتے اور پھر وہاں سے سونا چاندی یا نوجوان لڑکیاں اس بحری بیڑے میں ڈال کر روم لے جاتے تھے معاویہ ابن ابو سفیان کی موت سے ایک سال پہلے ہوا یوں کہ شام میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا تمیمی جس کا تمیمی خاندان سے تو کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ اس کا نام ہی تمیمی تھا یہ نوجوان وزیر کی ایک بیٹی پر عاشق تھا جس کا نام تھا زہرہ یہ لڑکی عمرہ شام کی تمام لڑکیوں میں سب سے زیادہ سوشل اور ایکٹیو تھی ایک دن اس لڑکی نے عمرہ شام کی لڑکیوں سے مل کر ساحل شام پر پکنک کا پروگرام بنایا جس کی اطلاع شام کے نوجوانوں کو بھی مل گئی تمیمی نے نوجوانوں کو اپنی طرف سے پکنک کے لیے تیار کر لیا المختصر اس دن ساحل سمندر پر ایک طرف لڑکیاں پانی کی لہروں سے کھیل رہی تھی اور دوسری طرف لڑکوں نے دھماد چوکڑی مچا رکھی تھی کہ اس دوران روم کی طرف سے ایک بحری جہاز آتا ہوا دکھائی دیا وہ جہاز آ کر لنگر انداز ہوا تو لڑکیوں نے جہاز کو قریب سے دیکھنے کا فیصلہ کیا قریب جانے پر لڑکیوں نے چند رومی فوجیوں کو جہاز سے اترتے دیکھا جنہوں نے لڑکیوں کے ساتھ چھیر چھار شروع گا دی حتیٰ کہ ان میں سے ایک فوجی نے اس لڑکی زہرہ کی کلائی پکڑ لی جس وقت تمیمی نے اپنی محبوبہ کے ساتھ رومیوں کی یہ نازیبہ حرکت دیکھی تو اس سے پرداشت نہ ہو سکا اور وہ شامی نوجوانوں کو ساتھ لے کر اور تلواریں نکال کر رومیوں کی طرف بڑھا اور انتہائی غصے میں کہا کہ تم رومن لوگ ہمارے ملک میں تجارت کرنے آتے ہو یا بدماشی کرنے آتے ہو ان رومن فوجیوں نے جواب دیا اور نہ سمجھو کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا خلیفہ ہمارا باج گزار ہے اور ہم ہر سال تجارت کے نام پر یہاں سے خراج لینے آتے ہیں ایک سال ہم سونے چاندی کی شکل میں خراج لے کر جاتے ہیں اور دوسرے سال لڑکیوں کی صورت میں اور اس سال ہم نے خراج میں لڑکیاں لے جانی ہیں اس لئے ہم لڑکیاں پسند کر رہے تھے ان کی اس بات پر نوجوانوں کو جوش آگیا مگر اس وقت کئی بزرگ درمیان میں آگئے اور بات رفع دفع ہو گئی مگر نوجوانوں کا جوش ختم نہ ہوا آخر وہ دمشق واپس آگئے اور وہاں آ کر انہوں نے اصل حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی تو پھر انہیں پتا چلا کہ واقعی رومن فوجی سچ کہہ رہے تھے کہ معاویہ ابن ابو سفیان رومی حکومت کا باج گزار بھی ہے اور اس کے محکمہ مالیات کا وزیر سرجون بن منصور رومی عیسائی ہے بلکہ رومی حکومت کی طرف سے معاویہ ابن ابو سفیان پر مسلط کردہ شخص ہے ان نوجوانوں نے دمشق میں ہنگامہ کھڑا کر دیا اور معاویہ ابن ابو سفیان سے کرسی چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ اس سال رومیوں کو کچھ بھی نہ دیا جائے جو ہوگا دیکھا جائے گا معاویہ ابن ابو سفیان بہت چالاک آدمی تھا اس نے نوجوانوں سے کہا کہ میں رومیوں کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا اس لیے میں تو یہ سب کچھ مسلمانوں کی جان اور ناموس کی حفاظت کے لیے کر رہا تھا اگر تم لوگ کچھ کر سکتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری ہر ممکن امداد کروں گا یہ بھی اس کی ایک چال تھی یعنی وہ اپنی حکومت کے لیے ہونے والے شامی نوجوانوں کی بغاوت کا رخ رومیوں کی طرف موڑنا چاہتا تھا اس کا اصل مقصد ان نوجوانوں کو اپنے سر سے اتار کر رومیوں پر مسلط کرنا تھا اس کا خیال تھا کہ اگر یہ نوجوان رومیوں سے جنگ کرتے ہوئے مر گئے تو اس کی کرسی کے دشمن مر گئے اور اگر رومیوں کو شکست ہوئی تو تب بھی دشمنوں سے نجات مگر اس نے نوجوانوں سے کہا کہ میں تمہاری مالی امداد تو کروں گا مگر فوجی امداد نہ کر سکوں گا اس تمیمی نوجوان نے مدینے میں آ کر میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو عیوب انساری رحمت اللہ علیہ کے سامنے ساری صورتحال بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حدیث سے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رکھی ہے جس میں فرمایا گیا تھا کہ جو لشکر روم پر حملہ کرے گا وہ سارے کا سارا جنتی ہوگا اس لیے میں اپنی ضعیفی کے باوجود تمہارے ساتھ روم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں مگر ہمیں روم پر حملہ کرنے کے لیے پہری بیڑے کی ضرورت ہوگی اس لیے آپ شام جا کر پہری بیڑا تیار کریں وہ تمیمی نوجوان وہاں سے روانہ ہو گیا اور شام پہنچ کر اس نے شامیوں سے مل کر ایک بڑا بہری بیڑا تیار کروایا اور اس کے ساتھ سامان رست کے لیے کشدیاں تیار کروائیں جس وقت یہ بیڑا تیار ہو گیا تو اس پر سوار ہو کر روم پر حملہ کرنے کا پروگرام ترتیب دیا گیا اس بہری بیڑے کا نام رکھنے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جس وقت یہ بیڑا تیار ہو گیا تو اس لڑکی زہرہ نے اس بیڑے کے اوپر اپنے خون کے ساتھ لکھا تھا زہرہ جس کی وجہ سے اس سب سے پہلے اسلامی بہری بیڑے کا نام زہرہ تل روم رکھا گیا جس وقت یہ نوجوان جناب ابو عیوب انساری رحمت اللہ علیہ کی سر پرستی میں روم پہنچے تو وہاں جا کر انہوں نے استمبول کا محاصرہ کیا مشہور معرخ ابن کسیر دمشقی بھی اس جنگ میں ان کے ساتھ شامل تھا اور وہ اس محاصرے کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ محاصرہ پورے تین ماہ تک جاری رہا مگر شام کی طرف سے کوئی سامان رست نہ پہنچا جس کی وجہ سے سارا سامان خورت و نوش ختم ہو گیا اور اس وقت میرے پاس ایک بیش قیمتی یاکوت تھا جس کی قیمت لاکھوں دینار تھی مگر میں نے وہ یاکوت دے کر ایک پیاز خریدا تھا بھوک کا یہ عالم تھا کہ اس کی بیوی نے اپنی ران سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس کو کھلایا تھا جس سے اس کی جان بج پائی تھی عام طور پر معاویہ ابن ابو سفیان کو یہ کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان نے سب سے پہلا اسلامی بحری بیڑا بنوایا تھا جبکہ اصل حقیقت یہ ہے جو اوپر بیان کر دی گئی ہے اس محاصرے کے دوران جناب ابو عیوب انساری رحمت اللہ علیہ بھوک کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے جن کا مزار آج بھی استمبول کے قلعے کی دیوار کے ساتھ ہے حقیقت یہ ہے کہ جس وقت جناب ابو عیوب انساری رحمت اللہ علیہ استمبول میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنی جان دے رہے تھے اس وقت یزید ملون مورت النومان میں عیاشی میں مصروف تھا ذرا تاریخ زہرت الروم پڑھ کر دیکھیں معلوم ہوگا کہ جو نوجوان روم کے محاصرے کے لیے گئے تھے ان میں سے ایک بھی زندہ واپس نہیں لوٹا ہاں یہ یزید ملون شام سے لشکر اسلام کی مدد کے لیے روانہ ہوا تھا مگر وہ راستے میں عیاشی کرتا رہا اور اسی دوران اسے باپ کی بیماری کی اطلاع مل گئی جس پر وہ شکر کرتا ہوا واپس آ کر دمشق کے باہر جبل جولان پر شکار میں مشغول ہو گیا کئی لوگوں نے اتنا لکھا ہے کہ یہ یزید ملون شہر مروتہ گیا تھا اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آیا تھا دوستو اب آپ خود سوچیں کہ لشکر روم جس کے بارے میں جنت کی بشارت دی گئی تھی اس کا یزید ملون سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اور یہ بھی سوچنے کا مقام ہے کہ اس تعلق کی بنا پر ان لوگوں کو اسلامی فوج کا حصہ کہا جا سکتا ہے یا اسے اس بشارت کے مطابق نعوذ بلا جنتی ثابت کیا جا سکتا ہے جس وقت یزید ملون برسر اقتدار آیا تو اس وقت سرجون بن منصور رومی عیسائی کا محکمہ مالیات میں عہدہ جون کا توم برقرار رہا نہ تو روم کی مخالفت کے وقت اسے معذول کیا گیا اور نہ ہی معاویہ ابن ابو سفیان کی موت کے بعد اسے معذول کیا گیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسر روم کی ملی بھگت سے کیا گیا تھا مزید تفصیلات کے لیے کتاب زہرت الروم دیکھ اب ہم واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جس وقت یزید ملون برسر اقتدار آیا تو اس نے مختلف علاقوں کے گورنروں کے نام خط لکھے اس میں سے ایک خط خوراسان و دیلم بھی پہنچا تھا اس وقت خوراسان کا حاکم قیس بن ابو الحیسم اسلمی تھا جس وقت اس نے اپنے عوام سے یزید ملون کی بیعت لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو اہل دست طبی نے انکار کر دیا کیونکہ وہ یزید ملون کے کردار سے اچھی طرح آشنا تھے جس وقت وہاں بغابت ہوئی تو قیس نے ان سے لڑنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ایک کمزور حاکم تھا اس کے بعد وہاں مسلم بن زیاد کو حاکم بنا دیا گیا جو عبداللہ بن زیاد ملون کا بھائی تھا پہلے میں ارز کر چکا ہوں کہ شہنشاہ معظم امام حسین علیہ السلام کو ولید بن عطبہ کے دربار میں طلب کیا گیا تھا کیونکہ شہنشاہ معظم علیہ السلام بعد از نماز اشاعت دربار میں تشریف لے گئے تھے اور واپسی تک رات کافی گزر چکی تھی اس لیے واپس آنے کے بعد شہنشاہ معظم علیہ السلام نے تمام حاشمی جوانوں کو اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ کر دیا یہ رات ستائیس رجب المرجب کی رات تھی اس رات ولید بن عطبہ ملون نے عبداللہ بن زبیر کی طرف بھی آدمی بھیجے تھے مگر وہ نہیں آیا پھر ولید بن عطبہ نے اس کی گرفتاری کے لیے چالیس فوجی بھیجے اور انہیں حکم دیا کہ اگر ابن زبیر گھر سے باہر نہ آئے تو اس کے گھر میں داخل ہو جاؤ اسے ہر صورت میں گرفتار کر کے دربار میں حاضر کرو جس وقت یہ چالیس فوجی عبداللہ بن زبیر کے دروازے پر پہنچے تو اس وقت ابن زبیر کے بھائی نے فوجیوں کو جواب دیا کہ عبداللہ شدید بیمار ہے اور وہ کل دربار میں حاضر ہو جائے گا مگر وہ راضی نہ ہوئے یہ سن کر وہ خود دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ عبداللہ واقعی شدید بیمار ہے اس وقت میں اس کا علاج کر رہا ہوں اسے آنے سے کوئی انکار نہیں ہے وہ کل ہر صورت میں حاضر ہو جائے گا جس وقت عبداللہ کا بھائی فوجیوں کو لے کر دربار میں حاضری دے رہا تھا ٹھیک اسی وقت عبداللہ بن زبیر مدینے سے مکہ کی طرف فرار ہو گیا اگلے دن عبداللہ بن زبیر کے گھر پر دوبارہ فوجی بھیجے گئے تو وہاں سے پتا چلا کہ عبداللہ فرار ہو چکا ہے اس وقت وہاں عبداللہ بن مطی عدوی دینوری موجود تھا جو عبداللہ بن زبیر کا دائیں بازو سمجھا جاتا تھا فوجیوں نے فلفور اسے گرفتار کر لیا اور دربار میں پیش کر دیا ولید ملون نے اسے زندان میں محبوس کر دیا اس کی اطلاع عبداللہ بن عمر کو ہوئی تو اس نے ابو جہیم بن حزیفہ کے ساتھ کئی دوسرے آدمیوں کا اپنے ساتھ ملایا اور زندان کا گھراؤ کر کے عبداللہ مطی کو چھڑوا لیا اسی رات یعنی ستائیس رجب المرجب کی جب آدھی رات کا وقت ہوا تو شہنشاہ معظم امام حسین علیہ السلام گھر اعتر سے نکل کر جنت البقی کی طرف روانہ ہوئے اس وقت جنت البقی کا قبرستان گھر پاک سے چند فرلانگ یعنی ایک کلومیٹر سے بھی کچھ کم فاصلے پر تھا شہنشاہ معظم علیہ السلام نے باقی رات وہیں گزاری یعنی انہوں نے یہ رات پاک والدہ صلوات اللہ علیہہ کے مزار پر گزار دی یہ بات فطرت میں شامل ہے کہ دکھ درد میں مائیں بہت زیادہ یاد آتی ہیں اس لئے امام مظلوم علیہ السلام اپنی پاک والدہ صلوات اللہ علیہہ کی مزار پر سر رکھ کر فرماتے ہیں اے میری پاک ماں اے میری پیاری ماں جس طرح آپ ہمیشہ مجھے اداس دیکھ کر بہت پیار کیا کرتی تھی میری پیشانی چوم کر ہر غم حلکہ کر دیا کرتی تھی دیکھیں تو سہی آج بھی میں بہت اداس اور رنجیدہ ہوں آج آپ کیوں خاموش ہیں مجھ مظلوم سے آخر کیا نرازگی ہے کہ آج آپ مجھ سے بات نہیں کر رہی اس کے بعد آہستہ آہستہ روتے ہوئے ارز کرتے ہیں کہ ہم بہن بھائی اب آپ کی اس نگری میں بس گھڑی پل کے مہمان ہیں مجھے اپنی قسمت میں کربلا کے ویران جنگل دکھائی دے رہے ہیں جہاں جا کر مجھے اپنے نور چشم قربان کرنے ہیں اور سب سے زیادہ دکھ تو اس بات کا ہے کہ میری پاک بہنوں کو بازار بھی دیکھنے ہیں دربار بھی دیکھنے ہیں اور نروار بھی دینے ہیں جس وقت شہنشاہ معظم علیہ السلام پاک والدہ صلوات اللہ علیہہ کے ساتھ ودا کرنے میں مصروف تھے اس وقت پاک بھائی کے دکھ درد میں برابر کی شریک پاک بہن صلوات اللہ علیہہ کو بھلا کیسے نہیں دا سکتی تھی اس وقت گھر اعتر کی ترتیب کچھ اس طرح تھی کہ چالیس گھروں کا اجتماعی ایک ہی بڑا گھر بنا ہوا تھا جن کا سہن ایک ہی تھا یہ چالیس گھر الہدہ الہدہ نہیں تھے یہی وجہ تھی کہ گھر کے کسی فرد کی غیر موجودگی کسی سے مخفی نہیں رہ سکتی تھی اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھائی چاہے جتنا بھی بہنوں سے چھپ کر روئیں بہنوں کا دل فوراں محسوس کر لیتا ہے معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے اس دوران اپنے پاک بھائی کے گھر کے چار چکر لگائے اور ہر بار بستر خالی دیکھ کر واپس پہ لٹائیں جس وقت چوتھی مرتبہ پہنچیں اور بستر ہنوز خالی نظر آیا تو اس وقت پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے وہی سہن میں کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا رونے کی یہ آواز جیسے جیسے باقی افراد خانہ تک پہنچی وہ سب وہاں جمع ہو گئے اس وقت شہنشاہ وفا علیہ السلام اس رونے کی آواز پر جلدی سے گھر اتھر میں داخل ہوئے جو ہی جناب عباس علیہ السلام پر جناب عون محمد کی پاک والدہ صلوات اللہ علیہ کی نگاہ پڑی روتے ہوئے پوچھا اینا حبیبی اینا آخی اینا بقیت جدی میرے حبیب کہاں گئے میرے بھائی کہاں گئے فرزند رسول کہاں گئے ہیں مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے جناب عباس علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور خود ان کی تلاش کیلئے روانہ ہو گئے ادھر جنت البقی میں یہ کیفیت تھی کہ امام مظلوم علیہ السلام کافی دیر تک پاک والدہ صلوات اللہ علیہ کی آرام گاہ سے لپٹ کر روتے بھی رہے اور والدہ پاک صلوات اللہ علیہ کی آغوش عطفت کا لمس بھی محسوس کرتے رہے اور یہ لمس محسوس کرتے کرتے انہیں وہی نیند آ گئی آنکھ اس وقت کھلی جس وقت والدہ پاک صلوات اللہ علیہ نے پیار کر کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے فرمایا میرے لال آپ جلدی گھر جائیں آپ کی پاک بہن آپ کے غم میں نڈھال ہو کر گریہ فرما رہی ہیں وہ رو رو کر میرے غازی سے فرما رہی ہیں کہ مجھے کہیں سے میرے بھائی کی خبر لا دو سارا جہان دشمن ہو گیا ہے میرے بھائی کو بلال آؤ خدا جانے وہ اتنی دیر سے گھر کیوں نہیں آئے آؤ سب مل کر دعا کریں کہ خالق کائنات دوبارہ ان بہن بھائیوں کے گھر کو دنیا میں آباد کریں ہر دن ان کے لئے خوشیوں کا دن ہو ان کے دشمن برباد ہوں ان کا منتقم اجل اللہ فارج و شریف جلد آئے تمام دکھ دردوں کا ازالہ ہو سب مل کر اس دعا پر آمین کہیں آوے جعفر جگتے حسند چند آوے جگتے رت خوشی آن دی چاوے ہت پاسے تو سین میں دی دیکھے شاہی آ پتران دی دیکھے وسدہ حسند پتران کون دیکھے رونک آسے جان دی شبیر دے لال چڑھن کھارے دیکھے آن بہار پھلان دی الہی آمین الہی آمین الہی آمین دوستو جیسا کہ میں نے اپنے انٹرڈکشن میں بتایا تھا کہ یہ سلسلہ دو سو اٹھارہ مجالس تک جائے گا اور یہ اس سلسلے کی دوسری مجالس تھی جیسا کہ میں نے اپنے انٹرڈکشن میں بتایا تھا